نصیحت ایک اچھی چیز ہے جسے ہم نہیں سنتے لیکن خوش آمد بدترین دھوکہ ہے جس پر ہم پوری توجہ دیتے ہیں منافق کی یاری بزدل کی دوستی بے غیرت کی رشتہ داری اور کم ظرف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تحمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے حضرت علی نے فرمایا دوست سے سمل کر دوستی کیا کرو ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے اور دشمن سے سمل کر دشمنی کرو ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا غربت اکثر انسان کو تمام خوبیوں سے محروم رکھتی ہے خالی بے کا سیدھے کھڑے ہونا مشکل ہے مرد کو بہکانے میں عورت کا کردار زیادہ ہوتا ہے عورت کا نفس مرد کے مقابلہ میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے اگر عورت اپنے نفس پر قابو رکھے تو کسی مرد کی حمت نہیں کہ وہ بہک سکے نرم لہجہ ایک لوہے کے دروازے میں بھی داخل ہو سکتا ہے